موسیقی ہمارے لئے آج کی تلاوت تکوین کی کتاب اس کا آٹھمہ باب چھٹی سے تیرمی اور پھر بیسمی سے بائسمی آیات اور اس کے بعد چالیس دن گسنے پر نونے کشتی کا روشندان جو اس نے بنایا تھا کھول کر ایک کووے کو اڑایا سو وہ نکلا اور جب تک کہ سمین پر سے پانی سوک نہ گیا وہ ادھر ادھر پھرتا رہا پھر اس نے ایک بوتری اڑائی تاکہ دیکھے کہ روئے سمین پر سے پانی جاتے رہے ہیں یا نہیں پر کبوتری نے پنجا ٹکنے کی جگہ نہ پائی اور اس کے پاس کشتی میں پھر آئی کیونکہ تمام روئے سمین پر پانی تھا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑا اور اپنے پاس کشتی میں لے لیا پھر اس نے ساتھ روز اور ٹھہر کر کبوتری کو پھر کشتی سے اڑایا اور وہ شام کے وقت اس کے پاس پھر آئی اور ستون کی ایک تہنی سبس پتوں والی اس کے موں میں تھی تب نو نے ملوم کیا کہ پانی سمین پر سے جاتا رہا اور وہ سات دن اوٹھہرا اور پھر کبوتری کو اڑایا جو اس کے پاس پھر واپس نہ آئی اور چھے سو ایک برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو سمین پر کا پانی سو گیا اور نو نے کشتی کی چھت کھول کر دیکھا کہ سمین کی سطح سوکنے لگی تب نو نے خداوند کے لئے ایک مذبہ بنایا اور سب پاک چریندوں اور پریندوں میں سے لے کر اس مذبہ پر سوکتی قربانیاں چڑھائیں اور خدا نے ان کی راحت انگیز خوش بولی اور اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب میں سمین پر پھر کبھی لانت نہ بیچوں گا کیونکہ انسان کے قرب کا تصور چٹپن ہی سے بدی کی طرف مائل ہوتا ہے اور جیسا میں نے کیا پھر کبھی تمام چانداروں کو ہلاک نہ کروں گا جب تک سمین رہے گی بیچ پونا اور فصل کاٹنا سردی اور گرمی ہوگی گرما اور سرما رات اور دن کبھی موقوف نہ ہوں گے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو موسیقی موسیقی موسیقی